دربار حضرت پہلوان بابا اسپنی روڈ کوئٹا میں واقع دربار حضرت پہلوان بابا اولیاء اللہ حضرت پہلوان بابا کی آخری آرام گاہ ہے یہ سید تاجک قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور افغانستان کے علاقے غزنی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے دربار کے منتظم کے مطابق حضرت پہلوان بابا کے جدہ امجد حکیم سنائی ہجرت کر کے غزنی افغانستان سے پہنچے تھے جہاں آج بھی ان کا مزار غزنی کے ایک قصبے روزہ میں واقع ہے ان کے پوتے حضرت پہلوان بابا سولہ برس کی عمر میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کچھ عرصہ کوئٹہ میں سکونہ تک تیار کرنے کے بعد سندھ چلے گئے وہاں انہوں نے سندھ اور پنجاب کے سرحدی گاؤں میں ایک مسجد بھی تعمیر کی سندھ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت لال شہباز کلندر کے پاس سیون تشریف لے گئے اور ان سے قصبے فیض کے بعد حضرت لال شہباز کلندر کے تخت نشین مقرر ہوئے حضرت پہلوان بابا اللہ کے انتہائی آجز اور صابر و شاکر بندے تھے انہوں نے سندھ میں کچھ عرصہ بھٹا مزدوری بھی کی بعد ازاں کوئٹہ کے علاقے جنگل باغ موجودہ اسپنی روڈ آگئے اور پھر مستقل وہیں سکونہ تک تیار کر لی کہتے ہیں کہ جس درخت کے سائے میں ان کا مسکن تھا وہ آج بھی اسی طرح موجود ہے اس درخت پر اکثر ایک سام بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا حضرت پہلوان بابا نے یہاں قیام کے دوران چالی سال تک مسلسل بلا ناغا روزے رکھے دربار کے منتظم نے مزید بتایا کہ پہلوان بابا کا سالہ نہ عرص پانچ مئی سے شروع ہوتا ہے اور ایک ہفتہ جاری رہتا ہے لیکن عرص اور دربار کے دیگر اخراجات کی مد میں محکمہ مذہبی امور عقاف اور کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کرتا مزار کی آمدنی کے بھی کوئی خاص ذرائع نہیں بس عقیدت مندوں کی زکاة و خیرات سے ہی تمام اخراجات پورے کیے جاتے ہیں